السلام علیکم دوستو آج آپ کے لیے ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹن انفورمیشن لے کر آیا ہوں اس مسئلے سے بہت سے لوگوں کا سامنا ہے تک جب ہر دوسرے گھر میں کیا ہر گھر میں ہی یہ مسئلہ ہے کہ باتھروم میں سیم آ جاتی ہے اب سیم کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ پینٹ کروائیں گے باتھروم میں تو وہ سیم دوبارہ سے آجے گی پینٹ جو آپ کروائیں گے پینٹ اکھڑ کے گر جائے گا اور نیچے سے دو تین مہینوں میں ہی سیم دوبارہ سے نمودار ہونے لگ پڑتی ہے دوسرا ایک اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ باتھروم میں پوری پینلنگ کروا دیں یا اوپر تک سیلنگ سے لے کے فلور یا فلور سے سیلنگ تک تراؤاوٹ آپ ٹائل کروا دیں وہ کافی ایکسپنسیو پڑتے ہیں کہ ٹائلز کافی مہنگی ہوتی ہیں پینلز کروا دیں تو وہ بھی ٹھوڑے مہنگی بڑھتے ہیں تو آپ خالی پینٹ بھی نہیں کروا سکتے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے کیمیکل کے بارے میں جو آپ لگائیں گے تو دوبارہ سیم نہیں آئی تو آپ کے سامنے میں یہ سارا کیمیکل لگواؤں گا اور بعد میں ایک اس کی ریویو ویڈیو بھی آپ کے لیے بناوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ کیا یہ تجربہ کامیاب رہا یا نہیں تو چلیں میں آپ کو اس کیمیکل کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہے ڈبل ڈائنیمک کا لسٹر کوپر اینڈ یہ اس کا کاغذ ہے اس کے ادر ہائٹ سیمٹ کی طرح کا پاودر ہے ڈبل ڈائنیمک وال ان سٹون اپرفیکٹ وال سیف انسولیشن ٹریٹمنٹ ٹو سسٹم مٹیریل کوک ڈرائنگ جلدی سے ڈرائے ہو جاتا ہے مور دن ہنڈڈ پرسنٹ انٹی کروسیف اور زنگ وغیرہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمیکل خاص طور پر گھروں کی چھتوں اور دیواروں کی اندرونی بیرونی نمی ڈرائے وال کینسر سیلاب کی مکمل وارٹر پروفنگ کے لیے یہ ایک مکمل ایمپورٹڈ انسولیشن ٹریٹمنٹ ٹو سسٹم مٹیریل ہے آپ کے گھر کی خوبصورتی کو برقرار رکھے کچھ بڑھ ہے اس کی اندرونی شیٹ میں انگلت گیس کے مولیکیول قید ہو جاتے ہیں جو آپس میں کمال مضبوطی سے مل جاتے ہیں اس ملاب کو ساختی اعتبار سے کلوزڈ سیل سٹرکچر کہتے ہیں اس میں سے نہ تو پانی گزر سکتا ہے اور نہ ہوا صحیح لگانے کا طریقہ استعمال پر ترین نتائج کے لیے جتنے حصے پر آپ کے باتروم کی وال پر داغ آیا ہوئے سیم کا اس کے دو انچ اوپر اور دو انچ تیچے مارک کر لیں ست سے پہلے دیوار یا چھت کو اچھی طرح ریگمار لگا کے پرانا سارا پرائے ہوا وہ پینٹ تار لیں اس کے بعد آپ نے سٹیل کی تار مارنی یہ دیوار کے اوپر تاکہ دیوار کے مسام کھل جائیں ململ کے کپڑے سے اچھی طرح دیواروں کی مینٹیننس والی جگہ کو ساف کر لیں اور تسلیح کر لیں کہ دیواروں پر کوئی پاودر یا گرد وغیرہ کے ضرورت نہ ہو مطلب جس جگہ آپ نے لگانا ہے اس جگہ کی پہلے اچھی طرح سے صفائی کریں یہ باتروم کی دیوار میں سیم آئی ہوئی ہے اب اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں یہ کیمیکل ہے یہ باتروم میں جا کے ڈالنے تاکہ باہر نہ پھیلے سارا ڈال دو پہلے ریک مار مار کے اچھی طرح سے ڈرائی پینٹ کو اتار لیے تاکہ سیمٹ کے مسام کھل جائے اور وہ اچھے سے چوس لے اس کیمیکل کو یہ اس کیمیکل کا ایک کوٹ کل ہوا تھا اوور نائٹ وہ سوکتا رہا ہے صبح پھر یہ پینٹر آیا تھا اور اس نے دوسرا کوٹ لگایا ہے دو کوٹ ہوئے ہیں کیمیکل کے ٹوٹل اور یہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی اوپر جب پینٹ ہوگا تو پینٹ اکھڑے نا سیم کی وجہ سے یہ کیمیکل کا دوسرا کوٹ آپ نے کیا تھا وہ سوک گیا جی وہ خشکو آپ کیا لگا رہے ہیں دستمپر لگا رہا ہے دستمپر دستمپر پینٹ کو ہی کہتے ہیں پینٹ اور دستمپر میں کیا فرق ہے ہار مانز بھی کہتے ہیں اور دستمپر لگے پر پینٹ میں سے دوبارہ سیم نہیں آئے گی کیونکہ اس پہ کامیکل لگایا ہم نے یہ پہلے آپ نے پرائیمر لگایا تھا کیا لگایا تھا یہ پرائیمر لگایا تھا پرائیمر وہ سوک گیا ہے پہلے دستمپر لگایا تھا پہلے دستمپر لگایا تھا پہلے دستمپر لگایا تھا تو اب اس کی پھٹین آپ بھر رہے ہیں پھر دوبار دوسرا کوٹ کا آچھا ٹھیک ہے پہلے دوسرا کوٹ کے پھٹین کے اوپر ہوگا دوسرا کوٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ جیسے کھڑا تھا یہاں پہ اب اس کے بغیر اگر پینٹ ہو جائے گا تو یہ کھڑا ہی نظر آئے گا تو ناظرین یہ کیمیکل ہم نے اپنے باترو میں لگوایا تھا سبتمبر دو ہزار بیس کو الحمدللہ اس کے بعد دو سال گزر گئے سیم دوبارہ نہیں دیکھی اس کیمیکل کو مجھ سے اب تک لگ بھگ نو سو سے زیادہ لوگ خرید چکے ہیں بہت سے ریٹرننگ کلائنٹس ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بار پہلے آزمانے کے لیے خریدا چند مہینے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ زیادہ بڑا آرڈر پلیس کیا یعنی ملٹیپل پیکٹس کا چھے چھے دس دس پیکٹس لوگ لے کر لگاتے ہیں کتنے لوگوں کو ان کے پڑوسیوں نے سیجیسٹ کیا اور کتنے کہتے ہیں کہ بلال بھائی مجھے میری دیورانی جیٹھانی نے سیجیسٹ کیا انہوں نے لگایا تھا تو یہ کون سا کیمیکل آپ ہمیں بھی بیجیں تو all over پاکستان اس کی ڈیلیوری ہے ابھی بھی ڈیلیور ہوتا ہے میں کینیڈا چلا جاؤں گا یہ پھر بھی آپ کو ملتا رہے گا آپ نے دیئے گئے ہوئے نمبر پر ہمیں کانٹیٹ کرنا ہے کال کر کے یا واتساب کر کے اپنا آرڈر پلیس کرنا ہے پیمنٹ ایڈوانس ہوگی تھرہو جیز کاش ایزی پیسہ یا بینک ٹرانسفر بارہ سو روپے کا یہ پیکٹ ہے اور ڈیلیوری چارجز آج کل آٹھ سو روپے ہیں for one to eight پیکٹس all over پاکستان جہاں بھی آپ کو منگوانا ہو آپ کو within three to four days maximum مل جائے گا urgent چاہیے تو ایک دن میں بھی مل جاتا ہے لیکن اس کی ڈیلیوری چارجز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ میں نے اپنے گھر میں بھی bathroom میں بھی لگایا تھا دوبارہ سیم نہیں ہے اس کی بہت سی میں نے review videos بھی بنائی ہیں مطلب کہ میں ہر تین تین مہینے بعد almost اس کو review کرتا ہی رہا ہوں اپنے چینل پر آپ کو بہت سی میری review videos اس کی مل جائیں گی میں کچھ ان سے ان میں سے end screen میں بھی آپ کے لئے ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کے لئے میں نے پورچ ایریا میں بھی لگایا تھا وہاں بھی نہیں آئی میں نے ہنا کے مدر کے گھر میں بھی لگایا تھا لانڈری ایریا میں ان کے بہت سیم تھی وہاں بھی واپس نہیں آئی اور clients کے تو بہت سے اچھے reviews ہیں میں نے کافی ویڈیوز میں even ان کے reviews with voice notes بھی شیئر کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے بھی گھر میں سیم ہے کہیں بھی تو بلا خوف و خطر آپ اس chemical کو آزمائیں انشاءاللہ یہ آپ کی توقعات اور امیدوں پر پورا اترے گا میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے comments میں mashallah ضرور لکھے گا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے دنیا کے کس کونے سے دیکھی ہے ہمارے دوسرے چینل ہمارا Canada کو ضرور subscribe کر لیجئے کیونکہ وہی تو وہ چینل ہے جس پر ہم آپ سے اپنے Canada کی lifestyle share کرنے والے ہیں اور Canada کی successes failures challenges اور کس طرح سے ہم نے ان کا سامنا کرتے ہوئے کامیابی انشاءاللہ حاصل کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ سب شیئر کیا جائے گا اسی چینل کے اوپر تو do make sure کہ آپ ہمارا Canada چینل کو subscribe کر لیں اب سردیاں آ رہی ہیں تو سیزن کے حساب سے میں نے اپنے چینل پر geezer کے prices اور geezer کے qualities اور geezer خریدتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بھی videos بنا رکھی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو میں end screen میں دے دیتا ہوں ضرور چیک کر لیجئے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ